موسیقی اتر پردیش کی دو ہزار بائیس کی چنانک سے پہلے بی جی پی نے اپنے ویدھائیکوں کو ایک اچھی خاصی دھمکی دے ڈالی ہے یہ دھمکی ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ ٹکٹ کٹ جائے گا دراصل آگرہ میں بی جی پی کے راشتی ادھرکت جی پی نڈڈا نے ساف ساف شبدوں میں یہ سنکیت دے دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے چناؤں میں خراب پردرشن کرنے والے بی جی پی کے ویدھائیکوں کا ٹکٹ کٹے گا ساتھ ہی سال دو ہزار بائیس کے ویدھان سبھا چناؤں میں اب نئے چہروں کو موقع ملے گا رویوہر کو آگرہ میں برد شیطر کے سنگٹن کی بیٹھک میں نڈڈا نے یہ بات کہہ ڈالی انہوں نے کہا کہ خراب پردرشن کرنے والے ویدھائیک سدھر جائیں ورنہ ان کا ٹکٹ کٹ جائے گا ساتھ ہی انہوں نے سال دو ہزار بائیس میں نئے چہروں کو لانے کی بات بھی کہہ دی ہے بارہ جلو کے پردادکاریوں کی بیٹھک میں جی پی نڈڈا نے یہ کہا کہ سال دو ہزار بائیس میں ایک بار پھر بی جی پی کی سرکار بنے گی انہوں نے پارٹی پردادکاریوں اور کارکرتاؤں سے کہا کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملے سبھی مت بھید بھلا کر اسے جیت دلانے کی پوری کوشش کریں انہوں نے جیت کا گروہ منتر دیتے ہوئے کہا کہ چناؤں سے پہلے سبھی آپسی جھگڑے کو ختم کر لیں جو روٹے ہیں وہ مان جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ برد شیطر میں دو ہزار سترہ کی اتحاسی جیت کو دو ہزار بائیس میں پھر سے دوہرانا ہے بتا دیں کہ دو ہزار سترہ کے چناؤں میں بی جی پی نے برد شیطر میں 66 میں سے 57 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی ایک بار پھر پارٹی ایسا ہی کچھ چاہ رہی ہے لیکن اپنے ویدھائکوں کو ساتھ ساتھ گھمکا رہی ہے جی پی نڈا نے بیٹھک میں اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کے لیے سنگٹن ہی سب سے اوپر ہے انہوں نے پدادکاریوں سے کہا کہ برد شیطر کے سریعہ کلا ہے یوں ہی نہیں میں میں بن جاتا ہوں روز پہلے کیرن کا چھوڑ ڈھون میں نکل جاتا ہوں دھوپ چھاؤں دن راک کی پروہ کیے بینا پڑھتا جاتا ہوں تب کہیں اس امدہ انبھاو کو دنیا تک پہنچا پاتا ہوں یوں ہی نہیں میں رجنی کندھا بن جاتا ہوں جی پی نڈا ہی نہیں یہاں پر یوگی آدھتناتھ نے بھی کافی زیادہ آکرمت انداز میں چناؤ کی تیاری میں جھٹنے کیلئے بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا کہ تیاری ایسی کرو کہ وپکش کو پراجے دکھائی دینے لگے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے جی پی نڈا نے ایک بڑی گلتی کر ڈالی ہے یہ کہہ کر کہ اپنے پرانے بیدھائیکوں کو ہٹا کر اب وہ نئے چہروں کو موقع دے گی ظاہر ہے کہ راجنیتی میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پرانے چہرے جب بھی ہٹائے گئے ہیں انہوں نے گھٹ بنا کر کے نئے چہروں کو بھی زمین پر مجبوط نہیں ہونے دیا ہے ایسے میں جی پی نڈا کی یہ لائنیں پرانے بیدھائیکوں کے بیچ ایک بڑا اسنتوش ضرور پیدا کریں گی کیونکہ جو پہلے سے اپنی زمین پر مجبوطی سے ٹکے ہوئے ہیں وہ اپنی زمین آخر کسی کو کیسے دے دیں گے جی پی نڈا راجنیتی کا یہ مول منطر ہی بھول گئے جب انہوں نے اپنے ہی پرانے بیدھائیکوں کو راستے سے ہٹانے کی بات کہہ ڈالی ظاہر ہے کہ ان کا یہ فارمولا صرف براج شیطر میں نہیں پورے اتتر پردیش میں لاغو ہوگا اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا